حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا ایک یہودی نے چوری کر لی تھی اور حضرت علی بادشاہ خلیفت اللہ ہے اور خلیفت المومنین ہے حضرت علی نے اس سے کہا کہ بھئی میری ذرا تو کیوں لے لیا تو کہنے لگا آپ کے پاس کیا سبیت ہے وہ خود ہی آکے عدالت میں پہنچ گیا تو قاضی شرح کیا کہ یہ میری ذرا ہیں اور امیر المومنین کہہ رہے میری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنی خلافت کے زمانے میں قاضی شرح کو مدینہ میں قاضی بنایا تھا چیف جسٹس بنایا تھا قاضی شرح کو حضرت علی نے خود اپائنڈ کیا تھا امیر المومنین بھولائے گئے تو دربار میں تشریف لائے سیدنا علی کیا مقام و مرتبہ تھوں قاضی خود اپائنڈ کیے ہیں اسی قاضی کے دربار پہ آئے اور ایک ملزم کی جگہ پر کھڑے رہے انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہے تو ثبوت مدعی کے ذمہ ہیں لہذا آپ ثبوت دیجئے کہ آپ کی ہے حضرت علی نے کہا میرا بیٹا حسن جانتا ہے تو قاضی نے کہا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے انہوں نے کہا کہ میرا غلام جانتا ہے تو انہوں نے کہا کہ غلام کی شہادت آقا کے حق میں قبول نہیں کی جائے کیونکہ دونوں تو اپنے اببہ کے بارے میں بولیں گے آقا کے بارے میں بولیں گے اس لیے ڈاؤٹ ہے قبول نہیں کی جائے حضرت علی نے کہا کہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے اس لیے میرے پاس اب کوئی گواہ نہیں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کوئی گواہ نہیں تو کہا اگر ایسا ہے تو پھر ہم مدعا علیہ سے کہتے ہیں قسم کھاؤ کہ میری ہے اس نے قسم کھا لی وہ تو بیمان تھا تو اسی کو دے دیا حضرت علی خاموش ہے کیوں اسلام سب کو حقوق میں یقصہ قرار دیتا ہے وہ امیر المومنین ہے وہ ایک ریایہ ہے وہ بھی بیمان رعیت ہے کتنے دھوکے دیتے ہیں کتنی جگہ پکڑے جاتے ہیں نہیں جو اسلام ہے وہ اسلام ہے وہ سب کے لیے فیصلہ ہی گئے اس لیے اس کو قبول کریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی حج کے لیے جا رہے تھے ایک بادشاہ آیا جبلت الائیہم اس کا نام تھا وہ عیسائی تھا اسلام قبول کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا پورا قابلہ حضرت عمر نے فرمایا میں حج کے لیے جا رہا ہوں اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چل کے حج کر لیتا ہوں تو وہ اپنے قابلے کے ساتھ حج میں شامل ہو گیا جب قابت اللہ کا تواف کر رہے تھے تو کوئی غریب مسلمان پیچھے سب لوگ اپنی اپنی دن میں ہوتے ہیں اور جو متکبر لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے کپڑے بہت لمبے بڑے ہوتے ہیں جو پیچھے کلچر ایسا تھا کہ بڑا کرتے کا پیچھے لٹکتا رہتا تھا ان کے پیچھے پیچھے اور پہلے زمانے میں جادو گروہ میں یہ مشہور بھی تھا کہ جادو جو ہے وہ قدم کے نقشے پر کیا جاتا ہے لہٰذا ایسا کپڑا پہنو کہ وہ ہمارے قدم کے نقوش مٹاتا رہے تو کچھ ایسا بھی تھا اس لیے عربوں کے برقے بھی ایسے ہوتے ہیں عورتوں کے لیکن اب آہستہ آہستہ یہ سب پرانے خیالات ختم ہوتے جا رہے ہیں تو خیر اس کے کپڑے پر جو پیچھے لڑ رہا تھا اس غریب کا پیر پڑ گیا جب اس کا پیر اس کے اوپر پڑ گیا تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا وہ بادشاہ تھا ابھی ابھی تو مسلمان ہوا تھا ابھی نخوت و قبر نہیں نکلا تھا اس نے ایک تھپڑ مارا زور سے بچارہ غریب تھپڑ کھا کے پریشان ہو بادشاہ تھا کچھ نہیں بول سکتا تھا اس کو اتمنان تھا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام سب کو حق دلاتا ہے امیر المومنین موجود ہیں وہ غریب حضرت عمر کے پاس چلا گیا اس نے شکایت کی کہ ایک بادشاہ نے مجھے تھپڑ مار دیا اور غلطی تو اس کی ہے کہ اس کا کپڑا دور تک جا رہا تھا اور میرا پیر پڑ گیا اس کے اوپر حضرت عمر نے طلب کیا آنا پڑا بادشاہ کو جب وہ آیا حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیا اس نے جواب میں کہا کہ ہاں امیر المومنین میں نے ایک تھپڑ مارا وہ تو اللہ کا گھر تھا پھر بھی میں نے اس کو بخش دیا ورنہ آنکھیں پھوڑ دیتا اسے نہیں معلوم کہ بادشاہ وقت ہے میں اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا حضرت عمر نے فرمایا کہ آنکھیں واقعے تو خیر باد میں پھوڑ ہوگے فی الحال یہ ہے کہ یا تو اس سے معافی مانگ لو یا یہ میری موجودگی میں تم کو تھپڑ مارے گا اس نے کہا کہ یہ اور مجھ کو کہاں تم کو کہ ہم دونوں برابر ہیں وہ جملہ تاریخی جملہ حضرت عمر کا حضرت عمر نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے بادشاہ کو تھپڑ مارے گا یہ فقیر کیونکہ بادشاہ نے نہ حق اس کو تھپڑ مارا ہے اس لیے مارے گا اس نے کہا ایک رات سوچنے کا موقع دیجی کہا رات تمام سوچ لو کل بھی یہی فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ اسلام کا ہے یہ اللہ کا ہے یہ نبی کا ہے یہ بدلنے والا نہیں ہے راتے رات اپنے لوگوں کو لے کے چلا گیا پھر سے حیسائی بن گیا یعنی دین چھوڑ دیا مگر شان نہیں چھوڑا اسلام نے پرواہ نہیں کی کہ اتبڑا آدمی واپس مرتد ہو جانے دو ہمیں کیا کرتا ہے اسلام دعوت دیتا ہے بس جس کو لینا ہے لو جس کو نہیں لینا ہے مت لو مگر انصاف انصاف ہے وہ آپ کو اسلام میں نظر آئے گا اور دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا یہ اور بات ہے کہ مسلم حکمران بھی ظالم بن گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن اسلام نہیں کرے گا کسی پر سے اسلام حریعت کو حق دے گا موسیقا